پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ کہ میں نے تو یہ قرآن کی دولت عطا کی اور اس کو تلاوت کا سلیخہ عطا کیا آدائیگی کا حسن عطا کیا تو انہیں کیا خدمت کی کہا کہ اے ربز و جلال میں نے یہ قرآن پورے عالم میں پھیلایا میں نے اس کی علوم پورے عالم کے اندر سکھائے پورے عالم کے اندر میں نے اس پیغام حق کو پہنچا دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ نہیں تو نے یہ سارے اس لیے کیا تھا تاکہ لوگ یہ کہ تم بہت بڑا عالم ہے تو بہت بڑا فاضل ہے تو رضا کے لیے نہیں بلکہ ریا کے لیے تو نے یہ کیا تھا لہذا وہ دنیا میں فقد قیل دنیا میں تجھے بہت بڑا عالم اور فاضل کہہ دیا گیا جو تیرا مطمئن نظر تھا پورا ہو گیا لہذا اب میرے پاس کچھ نہیں ہے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ملائکہ حکم دیں گے کہ اس کو اوندے مو جہنم میں داخل کر دیا جائے قرآن کی دولت جس کے سینے میں علوم و معارف جس کے پاس اتنا بڑا فاضل لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کہ اتنے بڑے عمل کی قیمت کچھ بھی نہیں لگی بلکہ الٹا وبال جان ہو کر جہنم میں گرا دوسرا شہید کو بلائے جائے گا جو بظاہر اللہ کے راستے میں شہید ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھیں کہ تجھے میں جسم جان دی تجھے جررت اور طاقت دی تجھے کیا کیا کہا کہ عرب رضو جلال میں تیرے راستے کے اندر شہید ہو کے آئے ہوں میں اپنی جان تک قربان کرتی فرمایا کہ نہیں تجھے صرف اس لیے کیا تھا کہتا کہ لوگ تجھے بڑا دلیر اور بہادر کہیں تجھے بڑا جریر کہیں کہ بڑا دلیر اور بہادر انسان ہے تو فرمایا فقد قیل وہ دنیا میں کہہ دیا گیا ہے جو تیرا مطمئن نظر تھا کہ دنیا میں آج تک تجھے بڑا دلیر اور بہادر کہتے ہیں بس وہ کہہ دیا گیا اب میرے پاس تیرے لیے کچھ نہیں ہے اوندے موس کو بھی جہنم میں ڈال دیا جائے گا کتنا بڑا عمل شہادت کا کہ شہید اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پہ مرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ زمانے دیتے کہ یہ مرتا نہیں زندہ رہتا ہے شہید زندہ ہے مرا نہیں اتنا اونچا مقام لیکن جہنم کے اندر کیوں اخلاص نہیں اور تیسرا شہست پیش کیا جائے گا جو سخی بڑا مالدار کہا کہ تجھے میں نے مال دیا تھا تو نے کیا کیا کہا کہ رب زجاب میں نے اس مال کو تیرے راستے میں خرج کیا بیواؤں غریبوں میں بانٹا ویلفر کے کام کیے خوب میں نے تقسیم منفاق فی سبی اللہ کی اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ تُو نے صرف اس لیے کیا تھا تاکہ تجھے بہت بڑا سخی کہا جائے لہذا دنیا میں تجھے بہت بڑا سخی کہہ دیا گیا اب میرے پاس تیرے لیے کچھ نہیں ہے حدیث میں آتا ہے کہ اس کو بھی ہوندے مو جہنم میں ڈال دیا جائے گا آپ دیکھئے کترے بڑے بڑے تین عمل ہیں لیکن اخلاص سے خالی ہیں وہ عمل کے اندر روح اخلاص کی موجود نہیں ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان کی کوئی قیمت نہیں لیکن دوسری طرف اگر انسان نے عمل پیش کیا اور پورے اخلاص و سنسلیٹی کے ساتھ اس کی طرح قدم بڑھایا عمل ابھی مکمل نہیں ہو پایا تکمیل سے پہلے پہلے وہ عمل روک دیا گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس اخلاص کی وجہ سے اس کی سچی چاہت کی وجہ سے اس عمل کو اللہ تبارک و تعالیٰ مکمل سمجھ کر عجر طا فرما دیتے ہیں حالانکہ پورا ہوا نہیں کوشش کر رہا ہے پوری لیکن پورا ہوا نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پورے عمل کا عجر سوا بتا کر دیتے ہیں اللہ